بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے دو ہزار تیز کے اندر سورج رہ گیا ہے اور نہ تھمنے والی جو سردی ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہوئی سردی کی وجہ سے مکعی کی آرائیول منڈیوں کے اندر بہت کم ہو چکی ہے اور ریٹ بڑھ چکے ہیں جیسے ہی دھوپ نکلے گی مکعی کی مارکیٹ ایک دفعہ پھر یا ریٹ اسی جگہ کے اوپر مضبوط ہو جائیں گے یا مزید ریٹ گرنے کے چانسز ہیں کیونکہ ابھی تو مکعی کی آرائیول کام ہے مڈیوں کے اندر البتہ جیسے ہی دوبارہ پھر موسم ٹھیک ہوگا آرائیول بڑھنے کی وجہ سے مکعی کے ریٹس میں آرزی مندی ہو سکتی ہے البتہ ریٹس کے بات کریں تو مکعی کی مارکیٹ آج ملکی لیول کو چھوڑ کر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی مکعی کی مارکیٹ بڑی زبردست تیزی آ چکی ہے آج مجموعی طور پر مڈیوں کے اندر بھی مکعی رش تو ہے لیکن اتنا رش نہیں ہے جتنا رش پہلے ہوتا تھا اور ریٹس جو ہیں وہ بہت اپ ہو چکے ہیں ویسے بھی سیونٹی پرسنٹ تک جو مکعی ہے وہ سیل ہو چکی ہے اور بہت کم لوگوں کے پاس اب مکعی کا سٹاک باقی رہ چکا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں تین ہزار کی جو پریڈکشن ہے وہ بلکل ہم کر سکتے ہیں آج اگر مکعی کی بات کریں تو مجموعی طور پر ونڈا اور ڈیمیج کالٹی مکعی سولہ سور پر تک مڈیوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے گیلے مال کی بات کریں تو مجموعی طور پر مڈیوں کے اندر سولہ سور پیسے لے کے انیس سور پر تک فروخت ہو رہا ہے اور اچھا کالٹی والا مال جو ہے وہ اس وقت مڈیوں میں اکیس سور پیسے لے کے اکیس سو چالیس روپے تک فروخت ہو رہا ہے اور یوں آنے والے دنوں میں مزید تیزی کا باعث بن سکتا ہے البتہ جو سپلائی ہے وہ کم رہے تو اگر بات کریں تل کے حوالے سے تو تل کی مارکیٹ میں آج معمولی سی ہمیں مندی نظر آئی مجموعی طور پر تل اور تلی کے ریٹس کی بات کریں تو آج گھلہ منٹی کے اندر جو ٹاپ ریٹ تھے وہ ساڑھے اٹھارہ ہزار پیسے لے کے بیس ہزار پی تک تھے اب بات کریں کہ سرسو کے حوالے سے سرسو کی مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ریٹس میں کبھی سو پلس ہو جاتا ہے کبھی سو مینس ہو جاتا ہے آج بھی سرسو کی مارکیٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر مختلف منڈیوں کے اندر ادھر اکارا اور سمدری منڈی کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر جو سرسو کی ریٹ ہے وہ چھے ہزار پیسے لے کے چھے ہزار پانچ سو روپے تک رہے البتہ کنولا کی بات کر رہے تو 6700 روپے سے لے کے 7300 روپے تک ریٹ رہے مجموعی طور پر سرسوں کی مارکیٹ میں آورال مندی ہی نظر آ رہی ہے اگر بات کریں اس ٹائم کپاس کے حوالے سے تو پورے ملک میں کپاس کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی آ چکی ہے کیونکہ سپورٹ مارکیٹ کے ریٹ جو ہے وہ 20000 پر تقریباً اکراس کر چکے ہیں اور یوم ملکی مارکیٹ کے اندر جو کٹن ہے ساڑھے سات ہزار پیسے لے کے 8300 اور 9000 پر تک جو کپاس کے ریٹس ہیں وہ بلکل پہنچ چکے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں مزید سپورٹ ریٹ انکریز کریں گے اور مجموعی ریٹ میں بھی فرق پڑے گا کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج مارکیٹ کے اندر بنولا جو ہے وہ 26 روپے سے لے کے 31 روپے تک فروخت ہوا اور کھل کی بات کریں تو چھپن کے جی کھل جو ہے وہ 45 سو روپے سے لے کے ساڑھے 45 سو روپے تک فروخت ہوئی اگر بات کریں لال جوار کے حوالے سے تو لال جوار کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی ہے آج مجموعی طور پر لال جوار کی مارکیٹ آج پھر دوبارہ تیزی کے ساتھ 5200 روپے سے لے کے 5650 روپے تک فروخت ہوئی اب بات کریں کہ باجرہ کے حوالے سے باجرہ کی مارکیٹ بھی کافی دنوں سے تیزی چل رہی ہے لیکن ریٹس جو ہے دوبارہ پھر ایک جگہ کے اوپر آ کر رکھ چکے ہیں آج باجرہ کی مارکیٹ 25 سو روپے سے لے کے ساڑھے 28 سو روپے تک فروخت ہوئی اب بات کریں گے گندم کے حوالے سے پورے ملک میں گندم کی مارکیٹ اس جگہ کافی مضبوط جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور جہری بات ہے یہاں سے مندے کے چانسز تقریباً ختم ہو چکی ہیں البتہ ریٹس اوپر کے چانسز بن رہے ہیں کافی دوست دوست جو ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ایمپورٹ گندم کے بارے میں فیلحال دور دور تک کوئی ایمپورٹ گندم پاکستان میں نہیں آئے گی پاکستان اپنے ملکی زخائر کی اوپر ہی جو ہے وہ انسار کرے گا اور آنے والے جو تین مہینے ہیں وہ ملکی زخائر اور لوگوں کے پاس لکل گندم پر ہی انسار کرے گا آج اگر گندم کے ریٹس کی بات کریں تو مجموعی طور پر پورے پنجاب کے اندر جو ریٹس ہیں وہ اٹھالی سو تیس سو روپے سے لے کے انچاس سو روپے تک بھی رہے البتہ سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر جو ٹاپ ریٹ ہیں وہ آج اٹھالی سو روپے تک پہنچ چکے ہیں لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر پنجاب میں جو ریٹس ہیں وہ پانچ دار کراس کر کے پانچ دار دو سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے البتہ مجموعی طور پر راولپنڈی سلامباد اور پشاور کی مارکیٹ کی بات کریں تو انچاس سو نبی رپیتر گندم کے ریٹ پہنچ چکے ہیں جو کہانے والے دنوں میں پانچ زار پیا ہو جائیں گے گندم ایک ایسی فصل ہے جس کا ریٹ سو پچاس کر کے انکریز ہوتے ہیں تل اور تلی ایسی فصل ہے جس کا ریٹ ہزاروں کے حساب سے جمع ہوتے ہیں اور منجی ایسی فصل ہے جس کا ریٹس کے اندر سو کے حساب سے پلس ہوتا ہے ہر فصل کا اپنا حساب ہوتا ہے اس کی تیزی جو ہے وہ اپنے حساب سے چلتی ہے لیکن فیلڈال گندم کی مارکیٹ تیزی چل رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں مزید تیزی کا باعث بنے گی اب بات کریں کہ منجی کے حوالے سے منجی کی مارکیٹ کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت کینات کا جو چاول ہے گیارہ ہزار پانچ سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جو کہ نیٹ پیمنٹ کے اوپر ہے اور پندرہ دن کی ڈیو پیمنٹ کے اوپر بارہ ہزار پر تک بھی فروخت ہو رہا ہے اور یقینی طور پر منجی کے بعد ہیبرڈ وریٹیز کے بعد اب کینات کے چاول کے اندر بھی زبردست تیزی آ چکی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں مزید تیزی کا باعث بنے گی صرف پندرہ جرہ نو کے ریٹس ہی آئیں اب اور سپر پانچ سو پندرہ کے جو ایک جگہ کے اوپر رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی سہلہ کے اندر چاول کے اندر تیزی نظر آئے گی پندرہ جرہ نو کے ریٹ بھی شوٹ کر جائیں گے آج مارکیٹ کی بات کریں تو ہیبرڈ وریٹیز چھتی سو روپے تک فروخت ہو رہی ہیں سپری پنتالیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے پندرہ جرہ نو سولہ بنوے ٹاپ ریٹ اٹھالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار چار سو روپے تک کہنات کی بات کریں تو پانچ ہزار پیسے لے کر پانچ ہزار ایک سو روپے تک تک تو اب اکثریت کے ساتھ منجی کہنات فروخت ہو رہی ہے البتہ ٹاپ ریٹ ہیں وہ آج پانچ ہزار آٹھ سو روپے تک رہے اور سپر پانچ سو پندرہ کی بات کریں تو مجموعی طور پر چھالیس سو روپے سے لے کے پچ پانچ سو روپے تک فروخت ہوئی یہ تھی آج کی تازہ سورتیال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ